بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيمُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعْوَذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنَا وَمِن سَيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُونَ لَا إِلَهَ لِلَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُونَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَأَشْهَرَ الْأُمُورِ الْمَحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مَحْتَتَتِمْ بِدَعَ وَكُلُّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِنَّانٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ اللَّذِي هَدَانَا لِهَادَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَقَاتَ مَنَّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ رَبِّ شْرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْسِرْ لِأَمْرِ وَحْلُوَ لُغْضَةً مِنْ لِسَانِيَ افْقَهُ وَقَوْلِيَ مَبَاد تمام تعریفیں اسے اللہ عزوجل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درد السلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس درس قرآن میں میں آپ کے سامنے جو سلسلہ اور کڑی ہماری چلی آ رہی تھی جس میں ہم ظلم جو ہے مختلف خسم کے جو ہے گناہ دیکھ رہے تھے جس کو اخلاق خبیحہ یا اخلاق رزیلہ یا بغرے اخلاق کہا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان برے اخلاق کو نہ صرف ہم اپناتے ہیں بلکہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایسے برے اخلاق ایک عام چیز ہے کوئی خاص چیز نہیں ہے بلکہ اگر کوئی آدمی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو لوگ جو ہے اس کے تعلق سے تعریف کرتے کہ بھائی اچھے اخلاق والا آدمی اس لئے کہ اچھے اخلاق اتنے کم ہو چکے ہیں کہ کرنے والے چونکہ بہت کم ہیں تو ظاہر سی باتیں بہت جلی پہچان میں آ جاتے ہیں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اچھے اخلاق مسلمانوں میں ہمارے سماج میں ہمارے سوسائٹی میں یہ بالکل عام ہیں اور برے اخلاق بلکل خاص ہو تو مطلب کوئی نہ کرتا ہو کہ کبھی کبھار دیکھنے ملے کہ یہ آدمی برے اخلاق کر رہا ہے جس طرح صحابہ کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو انہیں برے اخلاق کم اور اچھے اخلاق اثرت سے پائے جاتے تھے اور جب کوئی آدمی برے اخلاق کا حامل ہوتا تو جب بھی پہچانا جاتا اور باقیہ سب تو اچھے اخلاق کی حامل ہوتے ہی آج ہمارے زمانے معاملہ الٹھا ہے الٹھا ہے اس طرح سے کہ کوئی اچھے اخلاق والا تو ہمیں پہچانا جاتا ہے باقی سب ہی تو اکثر یہ جو ہے برے اخلاق والی بہرحال اسی کڑی میں اسی سلسلے میں ہم نے پچھلے ہفتوں میں حسد کے تعلق سے دھوکیہ کے تعلق سے ایسی طرح مختلف ہم نے برائیاں دیکھی آج انشاءاللہ عزیز جو میں اخلاق برے اخلاق میں جو عنوان رکھوں گا آپ کے سامنے وہ ہے ظلم ظلم ستم یا جس کو زیادتی ہم کہتے ہیں اب آئیے اس سے پہلے کی میں ظلم ستم اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں ظلم کسے کہتے ہیں وہ جان لیں عربی زبان میں ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کسی چیز کا حق ہے کہ میں اس کو یہاں رکھوں لیکن اگر اس چیز کو وہاں سے اٹھا کر میں کہیں اور رکھ دیتا ہوں تو عربی زبان میں سے کہا جاتا ہے اس نے ظلم کیا سمجھا بات کو مطلب ایک چیز ہے جس کا حق ہے کہ وہ چیز یہاں رہے اور اس چیز کو اگر میں اٹھا کر اس کے حق پر نہ رکھتے اس جگہ پر نہ رکھتے اگر کہیں بازو رکھ دیتا ہوں تو اس عمل کو عربی زبان میں کہتے ظلم مطلب کسی کا حق میں اس کو نہ دوں تو وہ ہو گیا ظلم کہ اس چیز کا حق تھا کہ وہ اس طرف رہے لیکن اگر میں اٹھا کر اس کو بازو کرتا ہوں تو یہ میں نے ظلم کیا ٹھیک تو یہ معنی ہوتا ہے ظلم کا مطلب جس کا جو حق ہے اگر میں وہ نہ دوں تو میں نے ظلم کیا اللہ کی عبادت کرنا مجھ پر فرض ہے اگر نہ کرو تو میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا میرے لئے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کی میں عزت کرو اگر میں نے اس کی عزت نہ کی تو میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا میرے لئے ضروری ہے کہ میں لوگوں سے سچی بات کرو اگر میں نے سچی بات نہ کی تو میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا میرے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کو مال ان کی جان ان کی عزت اور عبرو کی میں حفاظت کروں اگر میں نے ایسا نہ کیا اور ان کی جان عزت عبرو کا جو ہم مزاہ پڑایا کھیل کیا یا ان کو زلیل کیا تو میں نے کیا کیا اپنے آپ پر ان پر ظلم کیا کہ ان کو جو حق تا نہیں دیا اور اس کے بدلے میں روز خیمت مجھ پر ظلم ہونے والا ہے مطلب اس کے بدلے میں روز خیمت مجھے جو چیز ملنا چاہیے وہ نہیں ملیں گے اور میں جو جہنم میں جاؤں گا تو ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کا حق نہ دینا یا بالکل عام جو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر بازو رکھ دینا یہ ہوتا ہے ظلم لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا ہے آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے پر ظلم ایک دوسرے کی حق مارنا ایک دوسرے کا جو مقامات ہے اس کو چھیننا یہ بالکل عام ہو چکا ہے بھائی بھائی کا ایک دوسرے پر ظلم ماں باپ کا بچوں پر اور بچوں کا ماں باپ پر ظلم میاں کا بیوی پر یا بیوی کا میاں پر ظلم اسطہ داروں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم تو بہرحال ظلم بلکل عام ہو چکا ہے یاد رکھی اور جو انسان ایسا نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا انسان ہے اس لئے کہ وہ ظلم نہیں کرتا کسی کا حق نہیں مارتا تو یاد رکھیے ظلم بہت سنگین جرم ہیں اس کی سزائے بھی بہت زیادہ سخت ہیں قرآن حدیث نے اس کے بارے بار بار نصیحت اور واس کیا یاد رکھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت نے جس کو جو اہمیت دی وہ اہمیت دے اور جس کا جو حق ہے وہ حق پہنچائے ایسا ہم نے نہ کیا اور اس چیز کا جو حق ہے وہ ہٹا کر کسی اور کو دے دیا تو یہ ہم نے ظلم کیا اور ظلم کی بہرحال چھوٹے جس کو کہیں گے درجے سے لے کر اوچھے درجے تک ہزارہ ہزار مثالیں آج ہم کو مل سکتی ہیں ایک عام انسان کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو جو عزت رسپیکٹ ہونا چاہے جو اس کا مخامنہ ہونا دے یہ اس نے اس پر ظلم کیا جس کے بدلے میں اس پر ظلم ہونے والا ہے مطلب وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے جب میں کسی پر ظلم کرتا ہوں تو دراخت میں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہوں تو یہ ظلم ہے اسی طرح کسی کا حق ہے کہ وہ چیز وہ حاصل کرے میں اسے پوسٹ اور پوزیشن چھین کر کسی دوسرے کو دیتا ہوں اس لئے کہ اس نے مجھے کچھ پیسہ دیا ہے روپیہ دیا ہے تو یہ ظلم ہے چاہے نمبرات بڑھانے کے ذریعے یا اپنی پہچان بتا کر اس میں آدمی کو آگے بڑھانے کے ذریعے اگر میں کروں تو یہ ظلم ہوا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں کہ میں آپ کی زمین کھا جاؤں خالی پلوٹ تھا آپ کا پڑا میں اس سے حاوی ہو گیا تو وہ آپ کا حق سانہ میں نے چھینا میں ظالم ہوا تو یہ ہوا ظلم اسی طرح جو ہے لوگوں کا خوموں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کہ ایک خوم دوسرے خوم کو نیچہ سمجھے غلی سمجھے اوچھا سمجھے اس کو اس لائق نہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور بات کرے یہ ہوا خوموں کا ایک دوسرے پر ظلم اسی طرح ایک ملک دوسرے ملک کو دمانے کوشش کرے اور اس کے باشندگان کے مال دولت اور عزت اور ان کی جانوں کو اپنے پر حلال کر لے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف مالک جو طاقت میں توانائی میں آگے ہیں دوسرے ملکوں سے وہ اس پر ظلم کرتے ہیں جیسا کہ دنیا کی اکثریت حصے کا جو افریقہ والوں پر ظلم پورے افریقہ کے برعظم پر لوگوں نے ظلم کیا کہ ہر کسی نے اپنا مفاد جو ہے ان سے نکالا اور ان کو جو ہے پستی میں رکھا تو مختلف قسم کے ظلم ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے مختلف قسم میں کرتے ہیں یاد رکھے شریعت اسلامیہ میں کسی بھی قسم کے ظلم کی رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں یاد رکھی مجھے بالکل حق نہیں ہے کہ میں کسی کا حق لے کر کسی اور کو دوں یہی ہوتا ہے ظلم کہ کسی کا کوئی چیز کسی کے لیے ہے یا اس چیز کا حق ہے کہ وہ وہاں رہے اس کو اٹھا کر بازو کر دوں یہ ہوا ظلم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نہ ظلم سہے اور مسلمان کی یہ صفت ہے نہ ہی وہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی وہ ظلم سہتا ہے یاد رکھی دونوں چیزوں اس کی فطرت میں نہیں ہیں ظلم کرتا بھی نہیں ظلم سہتا بھی نہیں ایک مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حدیث میں یوں فرمایا انصر اخا کا ظالمنہ و مظلومہ مدد کر اپنے بھائی کی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آرہا انصر اخا کا ظالمنہ و مظلومہ کہ مدد کر بھائی کی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو تو مظلوم کی مدد تو سمجھ مظلوم مطلب جس پہ ظلم ہوا ظالم جو ظلم کرتا ہے اور وہ جو عمل کرتا ہے ظالم اس کو ظلم کہتے ہیں جو سہتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے جو کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے ٹھیک تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آرہی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد لیکن آپ تو یہ بھی کریں کہ ظالم کی بھی مدد کرو تو ظالم کی مدد کیسے کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روک کر کرو مطلب ظالم شخص جو ظلم کر رہا اس کو روکو اس لئے کہ یہ اس کی مدد دے کر وہ ظلم کرتا رہیں گا اور یقین اللہ رب العزت نائنصافی نہیں کریں گا یہ بدلہ ہوں گا اس ظلم کا جو دنیا میں انہوں نے کیا اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر اللہ تو جس کا جو حق ہے وہی دیتا ہے لیکن چونکہ دنیا میں انہوں نے ظلم کیا تو ظاہر جاتے خیمت پر ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اس کا بدلہ دیا جائے اور جابر اور ظالم لوگوں کے تعلق جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز خیمت جو ہے زمین و آسمات پوری کائنات اللہ رب العزت کے سیدھے ہاتھ پر لپٹی ہوئی ہوں گی اور اللہ آواز لگائیں گا انا الملک آج میں مالک ہوں آج میں بادشاہ ہوں کہیں وہ دنیا کے جو بادشاہ تھے کہیں وہ لوگ جو دنیا میں ظلم زبردستی اور لوگوں پر ستم ڈھاتے ایسے بادشاہ ایسے بڑے لوگ جن کے ہاتھ میں اللہ نے خوت دی طاقت دی اور وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں جو جبر کرتے زبردستی کرتے لوگوں پر ظلم ستم کرتے ہیں اور اللہ نے جو طاقت دی ہے اس پہ تکبر کرتے تو روز خیمت یاد رکھیے تمام ظالموں کا بہت برا انجام ہونے والا ہے اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے تو بہرحال مسلمان کی صفت یہ ہے کہ نہ وہ ظلم سہتا ہے نہ ہی وہ ظلم کرتا ہے یاد رکھیے دونوں بھی کام مسلمان کا شعب اور صفت نہیں بلکہ اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں پر اور اگر خود پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو ہٹا کر ظالم کی مدد کر کے اس کو ظلم سے رکتا ہے اگر ایک گروہ ایک جماعت مسلمانوں کی یہ نہ کر پاتی ہے تو وہ دوسری جماعت جو ہے اس کی مدد کرتی ہے کہ بھائی تم اس پہ ظلم نہ کرو اس پہ زیادتی نہ کرو ٹھیک تو یہ مسلمان کی فطرت شہبہ ہے تو گویا جب مسلمان ظلم نہ سہتا ہے نہ کرتا ہے تو ظاہر چیزی بات اس کا مطلب آپس میں ہماری سوسائٹی ہمارے معاشرے میں ظلم نہیں ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں مسلمان نہ ظلم کرے نہ ظلم سہے آج ظلم آم ہو چکا ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 189 میں اور فرماتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون تم کسی پر ظلم نہ کرو تم پر ظلم نہیں کیا جائیں گا کتنا اچھا اصول ہے تم کسی پر ظلم نہ کرو تم پر ظلم نہیں کیا جائیں گا مطلب اگر تم ظلم کروں گے تو اللہ بھی جو ہے اس کا بدلہ تمہیں دیں گا اور یہ آیت جو ہے بالکل سوت کی حرمت کی آیت کا آخری تکڑا ہے یہ سوت کی جو حرمت کی آیت اس کا آخری تکڑا ہے تم ظلم نہ کرو تم پر ظلم نہیں کیا جائیں گا مطلب جو تمہارا اصل مال ہے تم کو دے دیا جائیں گا سوت کے مال کو تم چھوڑ دو اس لئے کہ اللہ نے حرام خرار دیا تم ظلم نہ کرو تم پر ظلم نہ کیا جائیں گا لیکن یہ بات عام ہے یاد رکھی کہ ظلم ہم نہ کریں گے ہم پر ظلم نہیں کیا جائیں گا اگر ہم ظلم کریں گے ہم پر بھی ظلم کیا جائیں گا اگر ہم لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے ہم کو بھی تکلیف پہنچائیں گے اگر ہم لوگوں کے مال عزت اور عبرو کو اپنے نفس پر حلال کر لیں گے آپ دیکھیں گے لوگ ان کے نفس پر آپ کی عزت مال اور عبرو حلال کر لیتے ہیں ٹھیک آپ کسی کو کہیں گے کہا ہے وہ تو آدمی جھوٹا اس پر الزام لگائیں گے تو لوگ آپ پر الزام لگائیں اس لئے کہ آپ نے کیا کیا ان کو موقع دیا ان کو کھلی چھوٹ دی جو ہے ایک دوسرے پر الزام لگانے کی اور ایک دوسرے کی جو عزت اتارنے کی تو ہمارا یہ کام ہے کہ مومن کا شہوہ ہے وہ ظلم نہیں کرتا ظلم نہیں سہتا اور اللہ رب العزت کس حق کو مانتا ہے لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون تم ظلم مت کرو تم پر ظلم نہیں کیا جائیں گے تم زیادتی مت کرو تم پر زیادتی نہیں کی جائیں گے تم نائنصافی مت کرو تم تمہارے ساتھ نائنصافی نہیں کی جائیں گے اور اس کا الٹے اس میں معاملہ ہوں گا دوسرے الفاظ میں تم ظلم کروں گے تم پر ظلم کیا جائیں گا تم زیادتی کروں گے تم پر زیادتی کی جائیں گے تم جو غلط کام کروں گے تمہارے ساتھ غلط کام کیا جائیں گا تو ہمارا یہ کام ہے اس معاملے میں ہم بڑی احتیاط کریں کہ ہم کسی پر ظلم نہ کرے اور انشاءاللہ رزیز پھر ہم پر بھی کوئی ظلم نہیں کریں گا اور ظلم کرنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ فرخان سورہ نمبر پچیس آیت میں اور نیس میں اور کہتا ہے وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُزِقُ عَزَابًا كَبِيرًا اللہ فرماتا ہے اور تم میں جو کوئی بھی ظلم کریں گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے نُزِقُ عَزَابًا كَبِيرًا اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے اب دیکھیں قرآن میں بہت سارے عذاب ہیں جن کی تفصیلات بھی ہیں جیسا کہ جہنمیوں کو خون اور پیپ کا عذاب جہنم کے اندر مختلف خسم کے پھلوں کا مختلف خسم کے زہریلے پھلوں کا عذاب مختلف خسم کی زہریلی مشروبات کا عذاب قرآن میں بہت تذکر ہے ٹھیک لیکن کچھ عذاب ایسے ہیں جس کو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے تو اللہ رب العزت نے ان عذابوں کا خالی تذکرہ کیا تفصیلات نہیں بیان کی اس لئے کہ وہ انسانی سونس سے اونچی چیزیں ہیں انسانی سونس سے دور والی چیزیں ہیں انسان اس تک پہنچی نہیں سکتا جس کو اللہ نے عذاب عظیمہ عذاب غلیظہ عذاب کبیرہ عذاب شدیدہ عذاب علیمہ اس طرح سے کہہ دیا مطلب یہ وہ عذابات ہیں جو تم نہیں سمجھ پاؤں گے جو سمجھ سکتے وہ تو بتا دی کہ بھائی یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے گہرائے میں جائیں گے آنک میں جلیں گے اس میں آنکھ کا پہاڑ ہوں گا اور فلاں ہے اور فلاں چیز فلاں ہے لیکن کچھ عذاب ایسے ہیں عذاب جن کے شدت جن کے انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوں گی کہ جس کے وجہ سے اللہ نے اس کی تفصیلات نہیں دی چونکہ خالی اس کا تذکرہ کر دیا اس کے انداز سے آپ سمجھ جائے سے عذاب علیمہ سخت دردناک عذاب 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 عظیمہ بہت بڑا عذاب یہاں کا نزق عذابن کبیرہ اس کو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے اب ایسی جانبوں کا عذاب عذاب ہے اس میں اگر اللہ کہہ رہا ہے عذابن کبیرہ تو مطلب بہت زیادہ سخت عذاب ہوں گا جس کا پیمانہ جس کی باتیں جس کے شدت میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے یہ ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتے یہ کیسا ہوں گا اس لئے اللہ نے جو ہم سمجھ سکتے وہ کہہ کر چھوڑ دیا تو اس سے ہم سمجھ جانا چاہیے کہ جن عذابات کا تذکر آیا ہے ویسے ہی بہت شدید ہے اور اگر یہ عذاب وہ ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے اور اس کے لئے اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو بہرحال ہم سمجھ سکتے بس اور ختم کر دیا بات کو مطلب یہ عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے یاد رکھی دوسرے عذابوں کے مخابلے میں تو کہا جو کوئی اللہ نے فَوَمَن يَزْلِم مِنْكُمْ تم میں سے جو کوئی ظلم کریں گا نزیخ وعذاب انکبیرہ تو ہم اس کو ضرور بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تو لہٰذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے اپنی نفس کو بچائے رکھے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھی روز خیامت اگر ہم ظلم کرتے ہیں تو اس کا بہت دردناک عذاب ہے اب بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ظلم کس کو کہتے سمجھیں نہیں پاتے ظلم بہت میں نے دیفنیشن دے دیا تعریف دے دی اس کی ظلم کی کہ کسی کا اگر کوئی حق ہو تو اس چیز کو ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا یہ ہوتا ہے ظلم اگر ایک چیز کو یہاں رکھنا اور اس کو اٹھا کر یہاں رکھتے تو یہ ہوا ظلم تو آپ سمجھ جائیے اب یہ چھوٹے اور بڑے سب معاملے میں ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اہل ہے یہ بچہ زیادہ حق دار تھا کہ اس کو شاباشی دی جائے اس کو حق دیا جائے آپ نے دوسرے وہ دی اس لئے کہ وہ آپ کے پہشان کا نزدیک اشدار ہے یہ ہوا ظلم یہ حق تھا کہ آپ کے بڑے بھائی کو فلاں چیز ملے لیکن آپ نے اس سے چھین لیا اور اپنے لے لیا تو یہ ہوا ظلم یہ حق تھا کہ فلاں لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا لیکن اپنے نفس کے لئے میں نے فائدہ اٹھا لیا وہ ظلم کہ میں کرانی کی میری دکان ہے جس میں گورنمنٹ سے انہا جاتا ہے کہ غریبوں میں تقسیم کیوں وہ انہا ج میں لے کر بیج دیتا ہوں یہ ہوا ظلم ایک چیز آتی حکومت کے طرف سے کہ جو اس کو سبسیڈائز ریٹ میں بیچنا ہے اور میں اس کا ریٹ بڑھا کر بیچنا ہوں تو یہ ہوا ظلم دیکھ رہے ہیں جو چیز جہاں ہونی چاہے اس کو ہٹا کر آپ کریں وہ ہوا ظلم تو چھوٹے سے بڑے ہر زندگی کہ ہر مرحلیں ہم دیکھ سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ کسی لائن میں کھڑے ہیں اور لوگ سب لائن میں کھڑے ہیں اور آپ اس لائن کو توڑ کر آگے چل جاتے ہیں تو یہ بھی وہ ظلم اس لئے کہ پہلے والے کا حق تھا کہ وہ جائے آپ نے کیا کیا سمجھ رہے ہیں بات کو ظلم یاد رکھی ہر وہ چیز ہے جس کا جو مخام ہونا چاہے اس کو ہٹا کر آپ کا رکھ دے دوسرا دے دے یہ ہوا ظلم تو اللہ نے کہا اسے ظالموں پر جو اللہ رب العزت جو ہے بہت بڑا عذاب دیں گے اسی طرح اللہ فرماتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی یہ حدیث خدسی ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو یا عبادی اے میرے بندوں انی حرمت الظلم علی نفسی کہ میں نے ظلم کو اپنی نفس پر حرام کر دیا ہے کس نے ظلم کو اپنی نفس پر حرام کیا ہے اللہ نے اپنی نفس پر ظلم حرام قرار دیا ہے مطلب اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو روز خیمت جو ملیں گا بدلہ ملیں گا ان کو وہ ظلم نہیں ہوں بدلہ ملیں گا دنیا میں کیے گئے گناہوں کا ٹھیک تو اللہ فرما رہا ہے یا عبادی اے میرے بندوں انی حرمت ظلم ظلم على نفسی میں نے ظلم کو اپنی نفس پر حرام خرار دیا ہے مطلب اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ بات یاد رکھ لیجی آگے فرما وَجَالْتُهُ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا اور تمہارے آپس میں بھی میں نے ظلم کو حرام خرار دیا ہے اے میرے بندوں میں نے اپنی نفس پر تم پر ظلم کرنا حرام خرار دیا ہے اور آپس میں بھی تمہارے بھی ظلم کو میں نے محرم حرام خرار دیا ہے تم اس کو نہیں کر سکتے آپس میں بھی مطلب اللہ نے خصم کھا لیے کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کروں گا اور اللہ چاہتا ہے کہ بندوں تم آپس میں ظلم نہ کرو بحرام حراما فَلَا تَظَالَمُوا تو تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو یہ حدیث خودسی حصہ ہی مسلم کی روایت ہے تو اللہ نے اپنی نفس پر ظلم حرام خرار دیا ہے اللہ نے ہمارے آپس میں ظلم حرام خرار دیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے فَلَا تُظَالِمُوا تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو تو یہاں دیکھیں بار بار احکامات آ رہے ہیں اور ظلم کے نام بارے میں آپ قرآن پڑھیں گے تو اتنی مرتبہ یہ لفظ دھورا جاتا ہے جسی کو انتیاں نہیں تو یہاں دیکھیں کہا کہ آپس میں ظلم نہ کرو اسی طرح نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے یہ بھی صحیح مسلم کے روایت آپ نے فرمایا ہے اتقو ظلمہ فَإِنَّ ظُلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمُ الْقِيَامَةُ کہ ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم روزِ قیامت جو اندھیروں کا باعث بننے والا ہے اور میں سوچتا ہم سب جانتے ہیں اندھیروں کا باعث سے مراد کیا ہے اندھیرہ کہاں ہوں گا اور اجالہ کہاں ہوں گا جنت میں اجالہ ہوں گا اور جہنم میں اندھیرہ ہوں گا اللہ کے ساتھ کیا فرمارے اتقو ظلمہ فَإِنَّ ظُلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ کہ ظلم سے بچو ظلم زیادتی سے نہ کسی کا حق مارنے سے بچو اس لیے کہ یہ کام کرنا روزِ خیامت تمہارے لئے اندھیروں کا باعث بنیں گا گمراہی کا باعث بنیں گا اور اندھیروں سے یہاں مراد ہے جہنم کا باعث بنیں گا تو یہاں اتقو ڈر بتائے ڈرو ظلم سے اس لیے کہ ظلم روزِ خیامت ظلمات کی وجہ بنیں گا ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو اس لیے کہ ظلم سے ظلمات بنتا ہے مطلب ظلم اندھیرہ ہے ظلم سے انسان کو صرف نقصان ہوتا ہے ظلم سے انسان جہنم میں جاتا ہے تو کہا ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم روزِ خیامت جو ہے اندھیرے کا تاریخیوں کا جہنم کا باعث بننے والا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے اور جس بات کو بڑا عام سمجھتے ہیں ایسے ظلم ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہے کسی کا حق مار لینا کسی کے امانت کھا جانا یہ بھی ظلم ہے نا اس کی نفس پر کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے اس کو لے لے رہے ہیں نا اور بلخصوص ان معاملات کے اندر جو بلکل عام ظلم جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے جو لوگ عام طور سے آج کل کر رہے ہیں اس کی مثالیں زمینات پروپٹیاں ہوتی ہیں لوگوں کی اب کسی نے ایک پروپٹی لیا بتانے کتنے سال پہلے لی تھی اب وہ اس کو بھی یاد نہیں کیا معاملہ ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ زمین میری ہے لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ میری ہے آپ نے وہ چیز کھا گئی یا آپ کچھ دن قرائے سے کسی گھر میں رہیں آج کلی بہت ہوتا ہے اور قرائے سے کچھ دن رہنے کے بعد آپ دعویٰ کر دیتے پھر یہ گھر میرا ہوگا یاد رکھیں شریعت میں جو شخص کسی چیز کا مالک ہے ہزار سال کیوں نہیں رہتے آپ اس کے گھر میں وہی اس کا مالک رہیں گا اگر آپ نے اس سے وہ گھر خریدہ نہ ہو یا ایسا کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو کہ بھائی سو سال تک میں رہوں گا قرائے سے تو یہ گھر پھر میرا ہو جائیں گا تو یہ زمینات جائدہ دیں خالی پلوٹ کھیتی باڑی جو ہوتی ہے اس میں وہ لوگ زمینات مار لیتے ہیں یا کوشش کرتے جتنا ہو سکے زمینات کھیش لوں اور اس کا نتیجہ اس کی جو کھولی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو بیچارے جو لوگ آخری میں بناتے ہیں گھر ان کے پلوٹ کبھی بھی چھوٹے ہی بھرتے ہیں اس لئے کہ وہ بولتا وہ دو فٹ سرکا تھا میرے پلوٹ میں تو میں دو فٹ سرکا تو یہ دو فٹ سرکا تو وہ دو فٹ سرکا اور بیچارہ آخری جو بناتا وہ دونوں طرف سے دو دو فٹ والے آیا تو اس کی چار فٹ کم ہو جاتی وہ بولتا ہے رب میری کیا غلطی ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میرا حق مار لے تو میں بھی تمہارا حق مار لوں گا اگر کسی نے میری دو فٹ زبین ماری تھی تو میرا کام تو اس سے لڑوں میں دو فٹ آگے بڑوں یہ کونسی بات ہوئی لوجیکل ہے کہ یہ کوئی شریعہ آپ دلیل لے سکتے کہ اگر میں مسجد جاؤں اور میری چپل چوری آ تو میں کسی کی چپل چورا لوں گا میری چپل چوری ہوگی تو میں کسی کو چورا لوں گا یہ کوئی دلیل ہو سکتی یہ کوئی درست بات ہوئی اگر کسی نے مجھے تھپڑ مارا اور وہ مجھے نہیں ملتا جس نے مارا تو میں بھی کسی کو تھپڑ مارا ہوں گا اس لئے کہ کسی نے میں کوئی تھپڑ مارا میں کیا کروں سمجھ رہے بات کو یہ درست نہیں ہے یہ بالکل درست نہیں اس کا کوئی شریعہ جواز نہیں ہے کسی نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا تو میں بھی کسی کے ساتھ ظلم کروں تو ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے زمینات کے تعلو سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو ایک بالشت بھی کسی کی جگہ مارتا ہے شبرین ایک بالشت بالشت سمجھتے ہیں نوینچ کے خریب خریب ہوتا ہے ایک بڑے آدمی کی بالشت اگر کھولیتا ہے جو شخص کسی کے ایک بالشت مار لیتا ہے چورا لیتا ہے دبا لیتا ہے غیر شریع طور سے لے لیتا ہے تو رسول اللہ سے ہم فرماتے ہیں اللہ رب العزت روز خیامت الظلم کے بدلے توقہ اللہ من سب عرضین اللہ سات زمینوں کا وزن اسے گلے میں توک کی شکل میں دالیں گا ایک کڑا بنا کر دالیں گا اس کے ساتھ گلے میں اندازہ لگائیے ایک انسان اپنے سر پر کتنا وزن اٹھا سکتا ہے سر پر گردن پر کاندے پر انسان بہت سارا وزن اٹھا تھا پیٹ پر اٹھا تھا ایک آدھ درک اٹھا تھا ایک آدمی ہمار اٹھا کر بیک لیا کر دال سکتا ہے اندازہ لگائی جو ایک بالش زمین ماریں گا اللہ رب العزت اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت سات زمینوں کے وزن کے برابر ایک توق بولتے ہیں گلے کے اندر جو خیدیوں کے گلے میں دالا جاتا ہے تاکہ بھاگیاں نہیں تو توق دالیں گا سو عرضین سات زمینوں کا وزن ہوں گا اب اندازہ لگائیہ سات زمین زمین کا کیا وزن بڑھتا ہوں گا اب اندازہ لگا سکتا ہے گمان بھی کرنا بہت بار مشکل ہوتا ہے اسٹیمیٹ ہوتے ہیں کالکلیشنز ہوتے ہیں لیکن یقینی طور سے نہیں کتنا وزن ہوں گا اب ایک اندازہ لگائیہ چھوٹے سے پہاڑ کو دیکھ کر کتنا ہوتا ہے ایک ٹرک جس کے اندر ایک کھڑی جا رہی ہو اس سے اندازہ کتنا وزنی ہوتا ہے اس لئے کس میں پتھر ہیں تو پوری زمین سے نکلیوی چیزیں نہیں تو پوری زمین کا وزن کتنا بھریں گا ایسی ساتھ زمینوں کو توق وہ شخص کے گلے میں دالیں گا جس شخص نے کسی کی زمین ماری ہو اور یہ تو سب سے عام کام ہے ہمارے پاس گھر مار لیا زمین مار لی جادہ دل لوٹ لی جہاں بسے تھے بس بس گئے کہ بھائے وہ آدمی تھا مر گیا اب اس کے وارش جو یہاں نہیں ہیں تو بس بس جاؤ اب دس سال بعد وارش سال تو بھائیں دس سال سے کہا تھے چور لوٹ کے کھاتے تھے اس کو تو ہم نے بچا لی چل جاؤ کراہ لیتے رہو ہم سے تو پھڑ جاؤں ہم سے اب دس سال سے رہ رہے ہیں ہم نے سب ٹیکس فیکس سب اپنے نام پر بٹھا لیا روز خیمت کیا کریں گے بتائیے ایسے جن کے لوگوں گلوں میں اللہ رب بلدت ساتھ زمین کا وزن دالیں گا صرف ایک بالشت صرف ایک بالشت اگر اس حدیث کو لفظی طور پر لیا جائے کہ ایک بالشت کا اگر ساتھ طوق ہے تو دو بالش اور تین بالش کا وزن لگا سکتے اور لفظی طور پر نہ بھی لیا جائے مانوی طور سے لیا ہے کہ جو تھوڑی بھی زمین مارے یا زیادہ بھی مارے تو ساتھ زمینوں کا وزن تو کتنا ہوتا ہے ساتھ زمین کا وزن اندازہ لگا سکتے ہیں ساتھ زمین کا وزن قصو کہتے ہیں کیا ہم اپنے گلے میں ساتھ زمین کا وزن سمال سکتے ہیں نہیں سمال سکتے ہیں تو پھر ہم کسی پر دنیا میں ظلم زیادہ تھی بلکل نہ کریں اور بالخصوص یہ زمینات کے معاملے میں یہ ہوتا ہے بہت سے مرتبہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھا ہمارے دادا نے زمین لوٹ کے کھا گئی تھے اب ہم کیا کرنا ہم تو ہی ہیں ہی تھے دادا کی غلطی ہے تو وارث کا کام ہے اگر وارث کو اس کے جو ہے کسی سے غلطی بھی ہو تو اس غلطی کی وہ اصلاح کریں تب ان کو یاد رکھیں اس گناہ سے معافی مل سکتی ہے اللہ نے قرآن فرمایا اگر کوئی انسان غلط وسیعت کر کے جائے وارث کا کام ہے اس وسیعت پر عمل نہ کریں تو اس سے جس نے وسیعت کی وہ بھی گناہ سے بچ جائیں گے اور آپ بھی بچ جائیں گے لیکن اگر کوئی غلط وسیعت پر عمل کرتا ہے تو وہ مرنے والا بھی گناہگار ہوں گا اور جس نے عمل کیا وہ بھی گناہگار ہوں گا ہوتا ہے نا کبھی اببہ نے زندگی میں بولے بڑے بھائی کو پوری اجائدت دے دو اور مر گئے اس لیے کہ یہ غلط وسیعت تھی اس کو توڑ دیا جائیں گا اور ویسے ہی حصے ہوں گے جیسے وراثت کا حق ہے سب کو حصہ ملیں گا بہن بھائی سب کو ملیں گا نہیں نہیں باپ نے بول گئے گئے تھے تو اب تو میں اس پر عمل کروں گا بلکل پکا عمل کروں گا اس لیے کہ اپنا مفات ہے کر لو پھر عمل آخرت میں کیا کروں گے وہ انسان جس نے غلط وسیعت کیا وہ بھی پھسیں گا اور تم جس نے عمل کیا وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے خوران واضح حکم دیا کہ اگر کوئی انسان مرنے سے پہلے غلط وسیعت کر کے جائے تو وہ ذمہ دار اس کا ولی اس وسیعت پر عمل نہ کرے بلکہ اس وسیعت کو چینج کر دے لیکن اگر کسی نے وسیعت حق کر کی گئی ہو اور کوئی اس کو بدلتا ہے تو اس کا عذاب اس کے گلے میں ہوں گا مطلبہ کسی نے صحیح وسیعت کی شریعت کے مطابق کی لیکن کوئی عمل نہیں کرتا اس پر ایسا وارث نے وسیعت انسان نے وسیعت کی جو اس زمین کا مالک تھا کہ بھا میرے مرنے کے بعد ایک تہائی میری زیادہ جو ہے کسی کو تقسیم کر دی جائے اور یہ حق ہے ایک ون تھرڈ کا حق ہوتا ہے ایک مالک کو کہ اس کو تقسیم ہوں باقی پورے کا نہیں کر سکتا سو فیصد کا نہیں کر سکتا اب باتیں مرنے کے بعد لوگوں کو ڑھرے وہ ایک تہائی زمین بھی تو پانچ دس کروڑ کی ہو جاری نہیں نہیں کون بیچ رہا تو یہاں وہ آدمی جس نے وسیعت کو بدلا وہ ذمہ دار ہوا اور وہاں جس نے وسیعت کو نہیں بدلا جوا کہ وسیعت غلط تھی وہ ذمہ دار ہوں گا کیونکہ یہ بھی ظلم ہے یہ ظلم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آلات کے درمیان بھی نائنصافی کو ظلم خرار دیا مانوہ تھوڑی بہت کہ اس کو آپ کھلا رہے ہیں اس کو نہیں کھلا رہے ہیں اس کو آپ دے رہے ہیں لڑکے کو دے رہے ہیں لڑکوں سے محبت کرتے لڑکوں سے نہیں کرتے یا کسی سے زیادہ محبت کرتے اور کسی سے کم کرتے جس کا اظہار کرتے ہو جتری طور سے کسی سے زیادہ محبت اور کسی سے کم ہونا غلط نہیں ہے لیکن آپ اظہار کریں اس کا کہ میں اس سے زیادہ کرتا ہوں یہ تو میرا لڑک آئے باقی سب فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے ایسے ویسے نبی اکرم صالح اللہ علیہ وسلم آپ کی نو بیویاں تھی ایک سے زیادہ محبت کرتے ہیں سب کو پتا تھا لیکن کبھی اظہار نہیں کیا کہ میری وہ بیوی آئیشہ تو آئیسی ہے وہ تم لوگ تو فلاں ہوں کبھی نہیں لیکن سب کو پتا تھا کہ آپ فتری طور سے اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں تو یہ تو الگ بات ہے لیکن آپ نائنصافی نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی نومان رضی اللہ عنہ کی والدہ نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے غلام حبا کیا تحفے میں دیا تحفہ دیا اور میری ماں سے کہا کہ تم گواہ رہے نہ کہ یہ غلام میں نے نومان کو تحفے میں دیا حباہ کر دیا مطلب اب نومان کا غلام ہوا نومان بڑا ہوں گا تو اس سے کام لیں گا اور غلاموں کو بھی زیادہ تقسیم ہوں گی چونکہ وہ ملکیت ہوتی تھی تو ان کی بیوی بڑی ہوشار تھی انہوں نے کہا کہ جب تک تم اس معاملے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہ بنا دو میں اس کو نہیں مانوں گی تو کہا اچھا چلو نومان کہتے میرے والد مجھے لے کر بشیر رضی اللہ عنہ چلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ گواہ رہیے میں نومان کو جو غلام جو ہے تحفہ دے رہا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا بشیر تجھے ایک ہی اولاد ہے نومان تو کہا اللہ کے رسول نہیں اور بھی ہے تو کہا کیا تُو سب کو دے رہا ہے غلام تو کہا نہیں بس صرف نومان کو دے رہا ہوں اس لیے نومان چاہیتا ہے میرا نومان کو دے رہا ہوں تو کہا پھر میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا یہ ظلم ہے نا ایک بچے کو دے رہے دوسرے کو نہیں تو میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا مطلب ایک بچے کو ترجیح دے کر دوسرے کو نہیں دینا یہ بھی ظلم ہے یہ بھی ظلم ہے اس کے دنیاوی نقصانات کیا ہوتا ہے سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر بچوں میں نانصافی ہو تو بچے والدین سے محبت نہیں کرتے ہیں لیکن آخرت کا نقصان یہ ظلم ہے ہوتا ہے نا بہت سی بار کوئی بچہ گورا ہے خاندان میں پانچھے بچے ایک انسان کو تو وہ گورے سے ہی لال کرتا ہے باقی سب کو جو درست نہیں سمجھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ ظلم ہے ہاں یہ الگ بات ہے کسی سے فطری کسی کو محبت زیادہ ہو لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ تقسیم میں فرق کریں گے اس کو زیادہ دیں گے اس کو اس کا محبت کا اظہار کریں اور باقی کی نفرت کا اظہار کریں نہیں وہ سب ٹھیک ہے آپ خاموشی میں اس سے محبت کا اظہار کر سکتے اپنی لیکن جو ہے یہ نہیں کہ آپ چار بچے اور چاروں کو چوکلٹ لاتے تو صرف ایک جو آپ کو پسند اس کو دو دیتے اور باقی یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ کرتا ہے کہ بھائے میں جو بچہ فلاں کام کریں گا اس کو دوچ دوں گا باقی سب کو ایک دوں گا یہ الگ چیز کامپیڈیشن ہیں اگزامنیشن ہیں یا ان کو ترغیب دلانا ترجیح دینا بڑاوہ دینا وہ الگ چیز ہے لیکن ظلم نہیں کریں گا تو یہاں بچوں کو تحفہ ہبا کر رہتے ہوئے غلام دوسرے کو نہیں کرتا آپ نے فرمایا ظلم ہی ہے یہ ظلم ہے چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم کے تعلق سے کہ زمین کے تعلق سے کہ جو ایک بالی زمین بھی کسی کی کھا جائیں گا تو روزی خیامت اللہ رب العزت اسے گلے میں سات زمینوں کے برابر توق دالیں گا تو یاد رکھیں اس معاملے میں بڑا اتیاد کیجئے کسی کی بھی زمین ہے خالی زمین ہے خالی تھا فلاں تھا آپ نے کچھ بھی اس کے لئے کیا ہو وہ آپ کی ملکیت نہیں بنتی اس لئے کہ یہ ناجائز تاریخوں سے لوگ مسلمانوں نے ایک دوسرے بڑا ظلم کیا بڑی زمین اور جادہ تے ایک دوسرے کی کھا کر بیٹھے ہیں جس کے وجہ سے دنیا میں رنجشوں اور خطل و غارتگری کی وجہ بنتی یہ تمام چیزیں اور آخرت کے اندر جس نے یہ کام کیا وہ اور اس کے وارثین اگر پتا چلنے کے بات کی ہمارا نہیں اگر حق جتاتے ہیں تو دونوں روز خانت پھسیں گے یہ نہیں کہ ہمارے دادا نہیں کیا اللہ ان کو عذاب دیں گا لیکن اب ہم مجبور ہیں ہم تو یہیں رہے ہیں نہیں آپ کو چھوڑنا پڑیں گا چھوڑنا پڑیں گا چاہے وہ آپ نے اس پر کچھ بھی کیا ہو اس کے دلیل کی ہے میں نے اس کو سوارہ سدھارہ اور زمین کو اچھا رکھا تو اگر تم نے سوارہ سدھارہ اچھا رکھا تو اس کے بدلے خود رہ کر فائدہ بھی تو اٹھایا اس کا ہو گیا برابر دونوں کا اس کی دلیل کیا آپ کو واپس لوٹا آنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں واقعہ سناتے ہیں وہ تین لوگ تھے جو ایک بار غار میں گئے اور اوپر سے پتھر آگیا باری سے بچنے گئے تھے اور وہ موپر لگ گیا تینوں نے اپنی ایک ایک نیکی بتائی کہا کہ اپنے نیکیوں کا وسیلہ مانگو ایک شخص نے کیا وسیلہ مانگا ہے اللہ میرے پاس ایک غلام تھا جس نے ایک کام میرے پاس کیا وہ کام کر کے میرے پاس سے چلا گیا اپنی عجرت نہیں لی اس نے کمیشن پیسہ نہیں لیا اس کا اس کی جو مہنتانہ ہوتا تھا وہ نہیں لیا اور وہ چلا گیا میں نے اس پیسے کو لے کر جو ہے انیویسٹ کر دیا اس کو جو ہے اپنے تجارت میں لگا دیا اور اس پیسے سے جو اس کا اس غلام کا چھوٹا سا حصہ تھا جو اس کے عجرت تھا ایک دن کی میں نے ایک بزنس میں لگایا اور اتنی اللہ برکت ہوئی برکت ہوئی برکت ہوئی کہ اس پیسے سے اتنے میں نے بھیڑ بکری لے لی کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے وہ بھیڑ بکری بھر ناشو اتنی زیادہ مطلب دو پہاڑوں کے بیچ کی جتنی جگہ تھی اس میں پورا ریوڑ تھا اس کا صرف کس وجہ سے اس ایک دن کی غلام کی اس غلامی کا بدلہ اس کی مہنتانہ جو تھا بج گیا انہوں نے انویسٹ کر دیا اپنے بزنس میں اب ہوا یوں کہ وہ شخص کئی زمانے بعد مجھ سے آور کہا ہے اے شخص میری مہنتانہ دے بدلہ دے اس کا میں نے کہا جو کچھ دو پہاڑ کے بیچ میں تیرہ لے جا اس نے کہا مزاق کیوں کرتا ہے میرا تو اتنا چھوٹا سا عجرت تھی اس دی ایک دن کی اس کا کیا بدلہ ہوں گا بس وہ مجھے دے دیں تو کہا تیری وہ عجرت کو میں نے لگا دیا تھا میں نے بزنس میں انویسٹ کر دیا تھا جس کے وجہ سے اللہ نے اتنی برکت دی اور یہ سب تیری عجرت کا نتیجہ ہے اے اللہ اس نے وہ مکمل جانور ایک ایک بکری اٹھا کر لے گیا اس نے کہا اچھا میرا ہے تو پھر پورا مجھے دو اور اس نے سب کچھ لے گیا حتیٰ کہ ایک بکری بھی نہیں چھوڑا اس کے لئے کہا اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا اور کیا تھا مجھے خوف وڈن یہ تیرے لیے میں نے کیا تھا اور یہ عمر میں نے تیرے لیے کیا تو اس مصیبت کو مجھ سے دور کا اور پتھر جو تھوڑا سا کھسک گیا تو یہاں بھی شخص نے کیا کیا جو کچھ اس کا تھا یہ نہیں کہا کہ تم دو چلے گئے تھے جناب میں نے سمالا اس کو میں نے رکھا میں نے اٹھایا کہ تو وہ جو بھیڑ بکریان تھے جتنے سال میں اتنے بنے اتنے سال فائدہ بھی تو اس نے اٹھا دودھ کا اور اس کا سمام چیزوں کا تو تیر سی بات ہے وہ اس کا ہوا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھا ہم ہتی دن سمالے تم تو باہر چلے گئے تھے یہاں تو لوٹ کے کھا جا رہے تھے لوگ فلاں ہونا تھا نہیں وہ سب نہیں اگر آپ نے سمالا تو آپ نے اس کا بدلہ بھی لیا آپ نے اس کا فائدہ بھی تو پایا وہاں رہے کرے آپ نہیں تو آپ اسے عجرت لے لیجے لیکن وہ حق نہیں ہو جاتا آپ کا کہ میں وہ زمین میرے نام پہ کر لو یہ معاملہ بہت سنگین ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ایسا کریں گا ایک بالی زمین لیں گا روزی قیامت اللہ سات زمین کا توق اس کی گلے میں وزن دالیں گا اسی طرح ظالم کی تعلق سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور حدیث میں آپ نے یوں کہا یہ صحیح بقادی و صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا ان اللہ ان اللہ لا یملی لز ظالمی فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَا کہ اللہ رب العزت ظالم کو جو ہے محولت دیتا ہے اللہ رب العزت اِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِ کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو محولت دیتا ہے چھوٹ دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ہوتا ہے نا مستی بار لوگ ظلم کرتے ہیں لیکن لوگ بلتے ہیں ان کو بدلہ کیوں نہیں مل رہا اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ڈھیل توبہ کے لئے ڈھیل اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اور سرکشی میں ڈبا کر سدا دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے محولت دیتا ہے پھر فرمایا فَإِذَا آخَذَتْ لَمْ يُفْلِتْهُ لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر موقع نہیں دیتا ظالموں کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے لیکن جب گریفت مل لیتا ہے تو بس ختم پھر ان کو موقع نہیں پھر ان کو موقع نہیں ملتا ہے فیرون نے جو ظلم کرنا تھا ڈھا لی بنی اسرائیل پر اخوام پر دنیا پر ظلم ڈھا دیا جب اللہ نے اسے گریفت مل لیا پانی میں ڈوبنے لگا تو پھر کیا کہا میں ایمان لیا موسیٰ اور حرون کے رب پر ہے نا بولنے لگا اور وہ ارادہ ہی کر رہا تھا کہ کلمہ پڑھو یہ کہہ کر کہ میں ایمان لیا ہوں جبراعی علیہ السلام نے جس جگہ وہ ڈوب رہا تھا ندی کی مٹی سمندر کی مٹی نکال کر اس کے موں میں ڈال دی کہا گیا وقت ختم ہو گیا نا آخری وقت میں تو جو توبہ ہوتی وہ قبول نہیں ہوتی یہ دیکھ چکا تھا اپنی موت تو تب کہہ رہا تھا مہیمان لیا موسیٰ اور حرون کے رب پر کہا آپ بیکار ہے اس کے موں مٹھی ڈالی اور مر گیا اور غرق ہو گیا آخر تدالہ کی ایسی پکڑتا ہے آدھ اور سمود اپنے ظلمیں بڑے بڑھ گیا گئے جب اللہ نے گرفت کی محلت نہیں دیا در کی چانس نہیں دیتا ہے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثم قرآ اس کے بعد ایک آیت تلاوت کی قرآن کی جو کہ سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو دو تیور اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے رسول اللہ نے تلاوت کی آیت اور کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ کسی بستی کے ظالم باشندوں کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے تیرے رب کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ جب کسی بستی کے ظالم باشندوں کو گرفت کرتا ہے تو پھر کیا اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جویں گرفت کرتا ہے تو سخت اور دردناک گرفت کرتا ہے بہت عبرتناک ان کو بنایا تھا ان کی گرفت کو اور ایسی عبرتناک ہوتی ہے اللہ کی گرفت ظالموں پر اللہ حفاظت کرے ہماری میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو تاریخی واقعہ ہے میں حال خوران حدیث میں اس کا حمالہ نہیں ملتا لیکن تاریخ میں ایسی بہت سے اخوام ہیں جن کے عبرتناک واقعات ہمیں ملتے ہیں آج جس کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شہر تھا جو یونان کے اندر تھا گریز جسو کہتے ہیں اور وہ شہر کا نام تھا پومپے مشہور معروف شہر ہے آپ تاریخ میں جائیے نیٹ پر جائیے آپ پومپے دالی آپ کو پر تفصیلات ملیں وہ شہر جو تھا ایک بہت بڑے پہال کے نیچے تھا جس کو ماؤنٹ پسوفیس کہتے ہیں اس کے نیچے ایک پومپے نام کا شہر تھا یہ یونانی شہر تھا اور بڑا تاجی تجارتی شہر تھا اور مال و دولت کی کسرت تھی جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے ظلم زیادہ تھی اللہ کے حکامات کو توڑنا انبیاء کا مزاق اڑانا اور اخوام عالم پر ظلم کرنا غلامی کو عام کر دینا زنا کو عام کر دینا بدکاری کو انہوں نے عام کر دیا تھا گویا اللہ کے حکامات پر عمل کرنا چھوڑ کر اللہ نے جو نعمتیں دی تھی اس کے بدلے انہوں نے ظلم کیا اپنی نفس پر اللہ کی پکڑ کیسے سخت ہوتی دیکھئے ہوا یوں کہ اس کے بعد وہاں اس قوم کو اللہ نے ختم کریا تباہ کر دیا یہ واقعہ تو بہرحال ہم کو دو ہزار سال بعد آج پتا چلا یہ بستی دو ہزار سال پہلے جو اس پہل کے انچے مکمل دب گئی تھی دو ہزار سال بعد اس کو جو ہے کھوڑ کر نکالا گیا اس شہر کو پچھلی صدیق کے اندر انیس سو پچاس ساٹھ کے خریب وہ شہر پہلی بار ملا اور اس کی ملنے کی وجہ بڑی عجیب تھی اللہ نے شاہد اس عبرت کو باقی رکھنے کے لئے ہمارے لی کیا کہ ایک شخص تھا جو اپنے خالہ سے ملنے کے لئے اس بستی کرہنے والا دور گیا ہوا تھا اور وہ اکیلہ ہی فرد تھا جو اس عذاب سے بچا تھا وہ فرد ایک دوسرے پہاڑ سے دیکھ رہا تھا وہاں کیا ہو رہا اور اس نے پوری بستی کے ڈوبنے کو دیکھا اور اس نے یہ بات پھر خط کے ذریعے اپنے رشداروں کو لکھی جو خط بعد میں ملا تاریخ میں اور پھر وہ خط کو نکا کر اس خط کے شناخت کی بنیاد پر یہ پوری کھوڑ کر نکالی گئے اندازہ لگائی شاید اللہ کو ان کی عبرت بتانا تھی انسانوں کو اس دنیا کی تو اس وجہ سے وہ گواہ کے وجہ سے پوری بستی نکلی تو جب بستی کھوڑی گئی اس خط کے بنیاد پر کہ ایسا ایسا ہوا کہ ایک پہاڑا جو ہے پھٹا اور جس سے آنکھ نکلی اور پورا شہر تباہ ہوگا کہ سیوا اس ایک فرد کے ہو سکتا مومن رہا ہو ہو سکتا نیک انسان ہو ہو سکتا اللہ نے اس کو انج�les نہیں کرتا ہو اور بچا لیا ہو جائے وہ غیر مسلم رہا ہو اللہ چونکہ جس نے ظلم نہیں کرتا اس پر اللہ ظلم نہیں کرتا ہو سکتا ہو نیکو کار ہو یا پھر ایمان والا ہو یا پھر ظلم نہیں کرتا ہوں نے بستی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں گا اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اس نے بیو trabalhar دیا تو جب بستی خودی کی مکمل دبی تھی پہاڑی بن گیا تھا ہے خسم کا تو کیسا اللہ کا عذاب شدید ہوتا ہے اس کی مثالیں اسے ملتی ہیں کہ وہاں تجارتی مرکز جیسا کہ بازار بازار جیسے کے ویسے ہیں بازار پورے خود کر نکالے گا پوری سڑکیں گھر مکان دکان بازار پورے جیسے کے ویسے اور بازار کی اندر دکان کا مالک ہاتھ نے پیسے لے کر دے رہا ہے اور اس کا سامنے والا جو اس کا گرہاک ہے وہ پیسے لے رہا ہے اس کے ہاتھ میں پیسے جمع ہوئے اور اس کا ہاتھ نیچے کے نیچے بس صرف دونوں کی مو کھولے ہیں اتنا ہی موقع ملا ان کو صرف مو کھولنے کا اللہ کا عذاب جب آیا تو اتنا ہی موقع ملا کہ صرف مو کھول سکے اس کے علاوہ ہاتھ پیسے اس کے ہاتھ میں اور اس کا ہاتھ نیچے ہے اس کی وہ ایسی جمع ہوئے ہیں بالکل پتھر بن گئے ہو کچھ لوگ دسترخان پر بیٹے ہیں اور جیسے بیٹے ہیں تو نوالا مو تک ہے ایسی جمع ہوئے ہیں اور جو ہاتھ میں پھلے وہ بھی آج تک محفوظ ہے اس لئے کہ پورا پتھر بن گیا اس سے پورا جو ہے وہ راہ اور جو اس کے اندر سے لاوہ نکلا اس سے جم گئے ہو تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ رتی برابر بھی ظالموں کو محلت نہیں دیتا یہ اس کی مثال ہے پمپی شہر باقی دیگر اور بھی عذابات اللہ نے تذکر رکھیا آت سمود لیکن اتنے خدیم عذابات ہیں کہ ان کے خالی کچھ حصے دیکھتے ہیں باقی اب کچھ دیکھتا نہیں لیکن یہ پمپی شہر جو ہے اس میں تو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ سو رہے ہیں تو نین میں صرف مو کھول سکے ہو اور مو کھولے کے کھولے اور پورے پتھر کے بن گئے ہو اس لئے کہ پورے لاوے میں ڈھک گئے تو پورے پتھر بن گئے کھود کے نکالا گیا راہ خلق ہوگی انسان جیسے جمع ہوئے ہیں تو اسی شہر کے اندر یہ ہوا کہ ایک تھال تھی ہے کس چیز کے لئے استعمال ہوتی تھے نہیں پتا اللہ کا عذاب کتنا شدید تھا ایک تھال تھی بڑا ایک مرتبان تھا جب جو بھی کام میں آتا ہو جس کا وزن چار سو کلو تھا لوہے کا بنا ہوا چار سو کلو کا ایک مرتبان جس میں کھانا بنتا تھا وہ جو خوم کو عذاب آیا تو پہلے زلزلہ آیا اور پھر پہاڑ پھٹا کہ تو ہر پہاڑ پھٹنے سے پھر زلزلہ آتا ہے تو وہ جو رکابی یا مرتبان تھا جس میں وہ کھانا پکاتے ہوں گے رکھتے ہوں گے جو بھی کرتے ہوں گے تو وہ چار سو کلو کا مرتبان اپنے جگہ سے اڑ کر جا کر سامنے کی دیوار پر پڑا جو گھر تھا اس کی سامنے کی دیوار پر لگا جو کہ پہاڑ کے اندر تراشا ہوا تھا تو وہ مرتبان وہاں جا کر دیوار میں فز گیا مطلب اس شدید زور سے جا کر لگا اس پہاڑ کے دیوار پر کہ اس نے جگہ بنا کر اپنے آپ کو دھسا لیا اس کے اندر اتنا سخت زلزلہ تھا کہ چار سو کلو کی چیز اٹھ کر جا کر دوسری دیوار پر ہوا کیسی پڑ گئی تو اندازہ لگا ہے جب اتنا بڑا اور زبردست جھٹکا رہا ہوں گا تو انسانوں کو کیا موقع ملا ہوں گا ہلنے چلنے اور بھاگنے گا صرف سونچنے سونچنے میں وہ رہ گئے ہوں گے کیا ہوا تو لینے والا چیزیں خرید رہا ہے تو ویسی جمع ہے دینے والا پیسہ دے رہا ہے تو ویسی جمع ہے لینے والا گراک پیسہ لے رہا ہے تو ویسی جمع ہے تو ظالموں کا حال یہ ہی ہوتا ہے یاد رکی اور ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو ظلم ظلم ہے یاد رکی آپ یہ نسان رہے ہیں ان کا ظلم تو بہت بڑا تھا اللہ کے ساتھ ظلم کیا نا ایمان نہیں لائے ہوں گے گناہ کر رہے ہوں گے نہیں ظلم ظلم ہے ظلم چھوٹے اور بڑا فرق کر کے اپنے آپ پہ ظلم حلال مت کر لیجئے کہ چلتا اتا تو کر رہا ہوں نہیں حلال اور جائز نہیں ہوں گا کسی بھی خسم کا ظلم جو ہے مجھ پر اور آپ پر جائز نہیں ہے ٹھیک تو اللہ کے حصل نے فرمایا جب اللہ ظالم کو محلت دیتا ہے اور اس کے بعد جب گریف کرتا ہے تو پھر کوئی چانس اس کو محلت نہیں دی جاتی اور وہ ظلم کے اندر جو پکڑا جاتا ہے اور سورہ ہوت کی آہت تراوت کی جس کی مثال آد اور سموت کی بستیاں ہیں نو علیہ السلام کی قوم ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے پیروکار جو ایمان لاکر بجگر جنہوں نے نہیں لایا اپنے نفس پر ظلم کے اللہ کی بات کا انکار کر کے وہ تمام مثالِ قرآن کے عذابات آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ جو ہے لوت علیہ السلام کی قوم کا عذاب ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر جو ایمان نہ لائی تو بعد نے بادشاہ اور ان کی قوم کا حل کیا ہو یا سعاد اور سموت کی واقعات ہیں یا اصحاب العائقہ ہے قومِ طبعہ ہے یا اور کئی مثالِ بھرار مختلف قوموں کی مل سکتی ہے یاد رکھیں جس کا تذکرہ مختلف جگہ پر قرآن نہیں کیا تو ظالموں کا اللہ پھر جب موقع آتا ہے جب گرفت کرتا ہے تو ان کو چھوٹ اور محولت نہیں دیتا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں صحیح مخاری کی روایت اور فرماتے ہیں وَاتَّقِ دَعْوَةِ الْمَظْلُوم کہ مظلوم کی دعا سے بچتے رہا کرو مطلب ظلم Bundesregierung کرو جس پہ ظلم ہوں گا تو وہ مظلوم ہوں گا تو مظلوم کی دعا سے بچو مطلب یہ کہ ظلم مت کرو کسی پر تو کہا اتَّقوا دعوت مظلوم کہ مظلوم کے دعا سے بچا کرو یا اس کی بددعا سے بچا کرو مطلب کسی زلم مت کرو جب تم ظلم کروں گے تو بددعا کر دیں گا تو فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچ ہوتی ہے مطلب مظلوم کی دعا اللہ سیدھے سن لیتا ہے مظلوم کی اور اس کے رفت کے بیش میں آڑ نہیں ہے کوئی آڑ نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کا ذمہ کسی میں ظلم ہونا تو اس کی دعا کو وہ سنیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ جب جواب دیتا ہے ان دعاوں کا خبول کر کے تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن جب گرفت کرتا ہے تو بہت ہی سخت گرفت ہوتی یاد ہے دنیا کے لئے عبرت بن جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کی امواد کے واقعے چھپا دی جاتے ہیں لیکن ان کی موتیں یہ جو ہے زبردست عبرت بن جاتی ہے لوگوں کے لئے آدھر کی اور جس جس نے شریعت کا اسلام کا مسلمانوں کا مزاق کھڑا آیا ان پہ ظلم کیا ان کی عزتیں اچھالی جو کچھ کیا ان کے امواد کی حالات آپ دیکھیں گے تو بہت دردناک موتیں مرے ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دنیا نے اس کو چھپا دیا ہم سے لیکن اگر آپ مطالعہ کریں بہت انتہائی خسم کی دردناک موتیں انہوں نے مری اس لئے کہ انہوں نے مزاق کیا تھا ظالموں کا یہ حال ہوتا ہے جو اپنے نسپز ظلم کرتے ہیں مسلمانوں کی عزت عبرو کو حلال سمجھتے ہیں اور خود مسلمان آپس میں یہ کریں گے تو ان کا بھی انجام یہی ہونا ہے کیونکہ اللہ کا عذاب اللہ کے اصول دونی ہیں مسلمانوں کے لئے الگ اصول غیر مسلموں کے لئے الگ مسلمانوں کی الگ سزا غیر مسلموں کے لئے الگ سزا مسلمانوں کی جہنم ایک ایک ہی ہے وہ سزائی کیا اللہ کا اصول ایک ہی ہے ظلم کروں گے تم پر ظلم کیا جائیں گا تم کو اس کا بدلہ دیا جائیں گا تو یہاں اللہ رب عزت فرما رہا ہے کہ مظلوم کی بدعا سے بچو اس لئے کہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں کوئی ہجاب کوئی آنڈ کوئی پردہ نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم مت کرو مظلوم کی بدعا سے بچو تو یہ نہیں کہ کسی پر ظلم ہو رہا تو آپ بچے مطلب یہ کہ ظلم مت کرو تم ظلم کروں گے وہ بدعا دیں گا اور یاد رکھو پھر اس کے اور اللہ کے بچ میں آنڈ نہیں ہوتی اور آپ دیکھیں جو ظلم کرتا ہے بہت جلی بدلہ پاتا ہے اس لئے کہ مظلوم کی دل سے بدعا نکلتی اور اس کے کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں فلانے فلان کے ساتھ کیا برباد ہوگئی اس کی زندگی فلانے فلان کے ساتھ کیا اس کی اولاد مر گئی فلانے فلان کے ساتھ یہ کیا اس کو اللہ نے برباد کر دیا یاد رکھیں بہت جلی ظلم اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے اور دنیا میں بھی مظلوم کو بتاتا ہے اس کا انجام دیکھو تمہارے ظالم کا کیا میں نے انجام کیا اس کی نسلیں دیکھتی ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آخرت میں تو بہرہ جو ہوں گا وہ تو بہت گھنونہ ہونے والا ہے اس کے ساتھ لیکن دنیا میں بھی انسانوں کو تسلی دیتا ہے اللہ ان کی امواد اور کسی بھی خوم کا آدمی رہنے دو یہ بات تو وہ بھی جانتا ہے ظلم کرنے والی کی موت بہت بری ہوتی ہے ہوتا ہے نا کوئی بھی خوم کا آدمی رہنے دو وہ کہتا ہے اس نے بہت وہ کیا ظلم زبردستی کی بہت برا مریں گا کس نے بتایا اس کوئی بات اس لیے کہ انسانی فطرت میں یہ چیز کہ اگر تم ظلم کروں گے تو اس کا بدلہ تو ملیں گا نا ہے نا کوئی نا کوئی بدلہ دینے والا تم کو تو یاد رکھیے ظلم سے ہم بہت بچیں چاہے وہ کسی بھی درجے کا چھوٹے سے چھوٹا ظلم آگے بات آ رہی ہے کہ ظلم کے چھوٹے درجے کیا سزا اللہ کے بڑے کی دیکھیں وہ بھی یہ اقسام ہیں اسی طرح ظلم کے تین اقسام ہیں اندر کی اس کے تین ٹائپس ہیں الگ الگ قسمیں ہیں جو ہم کو قرآن حدیث میں ملتی ہیں لیکن تینوں مضموم ہیں تینوں بری ہیں تینوں کا انجام دردناک ہے ایسا ماں سمجھے گی ایک الگ ایک الگ ہے پہلے قسم کا ظلم وہ ہے جو پہلے قسم ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے بارے میں ظلم خوم آدھ سمود خوم نوح کی مثالیں یہی ہیں انہوں نے اپنے رب کے بارے میں ظلم کیا جب ان کے انبیاء آئے اللہ کے انہوں نے خوموں کو دعوت اسلام دی انکار کیا مزاق اڑایا تمسخر کیا کہا کچھ نہیں کر سکتے لالوں کیا لاتے ہو عزاب جس چیز کا وعدہ کرتے ہو لے آؤ نوح علیہ السلام میں خوم نے کیا کیا اے اللہ میں نے دعوت دیتا ہوں تو ہی کہتے لے آؤ وہ نوح جس کا وعدہ کرتے ہو مطلب اللہ عزاب تمہت بلتے ہیں اللہ کے نبیوں ٹھیک تو پہلا ظلم ہوتا ہے جو رب کے خلاف انسان ظلم کرتا ہے اپنی نفس پر رب کے خلاف مطلب اس کی دعوت کا انکار کر کے اس کے دین کو جھٹلا کر اس کی کتابوں کو جھٹلا کر اس کے انبیاؤں کو جھٹلا کر چاہے وہ پشلے خدیم زمانے میں ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد کے عدوار میں جب مسلمان وبلغین ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دے اور وہ یہ حرکت کرے تو وہ ظالم ہوتے ہیں پھر جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن نے فرمایا جو پہلی قسم ہے یہ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے مالک اور مربی جو ہے اس کا انکار کر دیتا ہے جس کے تعلق سے اللہ نے کہا وَالْكَافِرُنَهُمُ الظَّالِمُونَ سورہ بخرا آیت نمت دو سو جو ہے تیر چوپن میں اللہ نے کہا وَالْكَافِرُنَهُمُ الظَّالِمُونَ اس کی ربوبیت کو جھٹلانا یا اس کو تو ماننا لیکن اس کا شریک کرنا شرک کرنا یہ بھی خسم کا ظلم ہے ایک تو ہے کہ سرے سے انکار کرنا اپنے مالک کا جو دیگر خواموں کے جیسا کہا اللہ نے وَالْكَافِرُنَهُمُ الظَّالِمُونَ دوسرا ظلم یہ ہے اللہ کی عبادت سے انکار کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا شرک کرنا یہ بھی ظلم ہے اس کے تعلق سے اللہ رب برزد نے سورہ لخمان سورہ نمبر ایک تیسا آیت نمبر تیرہ میں کہا اِنَّ شِرْكَلَ ظُلْمُنَ عَزِيمُ کہ لخمان اپنے بیٹے کو نصیت کر رہا ہے اے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو یہاں کیا کر رہے ہیں لوگ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے تو پہلے ظلم کی خسمی جو اللہ کی تعلق سے انسان کرتا ہے یا تو اللہ کا انکار کر کے یا تو اللہ کا اخرار کر کے لیکن اس کے ساتھ شرک کر کے یا اس کی عبادت کا انکار اللہ کو تمانتا ہوں لیکن یہ فرائض نہیں بولنا مجھے تو یہ بھی کیا ہوا ظلم ہوا یہ بھی ظلم ہوا یہ پہلی خسمیں ظلم کی دوسرے ظلم کی خسم وہ ہوتی ہے جو انسان اللہ کی مخلوق اور دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے ظلم کی دوسری خسم جو انسان اللہ کی مخلوق جانور ہے چرین پرند ہے مشلیاں ہیں ان پر یا ان دوسرے انسانوں پر کرتا ہے یہ ظلم کی دوسری خسمیں یاد رکھی ایک تو اللہ کی ذات میں انسان ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ عبادت نہیں کر کے انکار رہا ہے دوسرا دیگر مخلوقات پر اللہ کی اور انسانوں پر ظلم کرتا ہے یہ دوسری خسمیں یاد رکھی ہے اور اس کے تعلق سے بچنے کا بڑا حکم آیا ہے اور حالانکہ تینوں مذہمت کے لائق ہیں صحیح بخاری کے روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا یا کوئی اور حق دینا ہے تو آج ہی اسے حلال کر لے کیا فرما رہے ہیں جس نے اپنی بھائی کی عزت کا کوئی معاملہ یا کوئی چیز دینا ہے تو آج ہی دے کر حلال کر لے مطلب یہ کہ آج دے لے یا اس کا بدلہ لے لے کہ بھائی میں نے آپ سے پیسہ لیا تھا پیسہ لے لو حلال اب میرے پر کچھ باخی نہیں میں نے آپ کی زمین لوٹی تھی بھائی کہ میں آج توبہ کرتا ہوں واپس دیتا ہوں آج ہی کرلو میں نے آپ کو غلطی سے اس دن مارا تھا چاہے تو آپ مجھے مار دیجئے معاملہ آج ختم کر دو میں نے اس دن آپ کو گالی دے دیتی آپ چاہے تو لوٹا کر گالی دے دیجئے آج بدلہ میرا ختم کر دیجئے اس لیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے اپنی بھائی کی عزت یا کوئی اور حق دینا ہے تو آج ہی دے دو آج لوٹا دو اس کو دنیا کے اندر اس لیے کہ آج ہی حلال کر لیں اس سے پہلے کہ جب دیرحم و دینا نہیں چلنے والے اس سے پہلے کہ جب دیرحم و دینا روپیہ بایسا نہیں چلنے والا ہے اور اگر اس کے پاس نیک عامل ہوں گے تو وہ ہی بدلے میں دیے جائیں گے اور اگر نیک عامل نہیں ہوں گے تو سامنے والے گناہ اس کے سر پر دالے جائیں گے کیا فرما آپ نے کوئی عزت کا حق عزت کا حق کیا اس نے تگالی دی چغلے کی الزام لگایا برا بھلا کہہ دیا کچھ بھی بول دیا جو اس آدمے نہیں کیا تھا یہ ہوتا ہے سب عزت کا یا کوئی اور حق روپیہ پیسہ تھا بچی پر ظلم کیا اس کے زمین لوٹ لی تھی اس کی گھر میں بز گئے تھے واپس نہیں دیا کسی بھی خصم کو ظلم کوئی چیز چورا لی تھی ظلم کیا تھا اس پر تو وہ جا کر واپس دے دے بھائی میرے سے غلطی ہوئی یہ چیز آپ کی میں لٹاتا ہوں آپ کو دے دے اس لیے کہ اس دن خیامت کے روز دیران اور دیر ہم نہیں چلیں گے اس کی نیکیاں اگر ہوں گی تو اس کو دے دی جائیں گی اور اس کی پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ لے کر اس کے سر پہ دال دی جائیں گے تو اس سے پہلے ہی وہ کر لیں کہاں بدلہ دیں گے کہاں اپنی نیکیاں کسی کو اٹھا کر دو کہاں کسی سے اس کے عذاب اپنے وقت نیکیاں نہ دلو تو آپ نے نمونہ دے دیا اور آپ کی زندگی کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے تب تک یہ مکہ میں ہر حج میں اعلان کرتے اور کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ادھار باقی ہو یا کوئی وعدہ آپ نے کیا ہو جو پورا نہ کیا ہو تو مجھ سے آ کر کہہ دے میں بلا تحقیق وہ وعدہ پورا کر دوں گا یا کچھ لیا ہوں گا تو واپس دے دوں گا یہ پوری زندگی آپ اعلان کرتے رہے کیوں اس لئے کہ بندوں کا حق ہے نا ان کے انتخال کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حسن اور حسین دونوں آپ کے نماز سے اپنی پوری زندگی ہر حج میں اعلان کرتے ہیں اگر ہماری نانا کی طرف سے کوئی ادھار یا کوئی وعدہ ہمارے نانا نے کیا ہو کسی سے جو ان پر ابھی باقی ادھار تو آ کر لے لیں ہم بلا تحقیق پوچھیں گے نہیں کب کیا کیوں بلا تحقیق وہ چیز لوٹا دیں گے گویا یہ دونوں آپ کے نماز ہونے آپ کے انتخال تھا گویا ایک کامن حجری تک یہ اعلان چلتا رہا آپ کا انتخال گیارہ حجری چالیس سال یہ اعلان چلتا رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں ظلم بہت خطرناک چیز ہے انبیاء تک اس سے بچتے رہے اور اپنے آپ کو بچاتے رہے کہ ہم سے یہ چیز سرزد نہ ہوئی اور اللہ نے انبیاءوں سے کبھی ظلم ہونے بھی نہیں دیا حتیٰ کہ جانوروں پہ بھی ظلم کرنا غلط ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ایک نبی تھے جو اپنے حوارین کسا جنگل سے گزر رہے تھے اور جہاں وہ لیٹنے لگی وہاں چونٹیاں نکل گئی تو اس نبی نے حکم دیا حوارین کو لکنے جمع کرو لاؤ اور چوٹیوں کو آنکھ میں لگا دو مطلب چوٹیوں کے ببلے گھر تھے جو جنگلوں مکانات ہوتے چوٹی کے اونچھے اونچھے آنکھ لگا دو ان چوٹیوں کو فوراً اللہ نے وحی کی کہ رب آنکھ کا عذاب صرف آنکھ کا رب دے سکتا ہے تم کون ہوتے ہیں ان کا عذاب دینے والے فوراً اس نبی نے کہا واپس لے جاؤں مجھ سے غلطی ہو رہی تھی یہ تو ظلم ہو جاتا ہو چانوروں پر ظلم چوٹیوں پر ظلم ہو جاتا کرو نبی جلاد اللہ نے فوراً بزری اس نبی کو ظلم سے روک دیا صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نے ایک بلی کو پکڑ لیا نہ اسے کچھ کھلایا پلایا نہ اسے خود چھوڑا کی وہ جا کر کچھ کھا پی لے بند کر کے رکھ دیا جس کے وجہ سے وہ مر گئی اللہ رب العزت نے اس کے اس ظلم کے وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا بلی کو مار دیا ہم وہ کیا لگا بلی کتے یہ مر گئے تو کچھ نہیں ہوتا کوئی اتیاد ضرورت نہیں گاڑی چلاتے ہیں بہت سے لوگ فرویلر چلاتے ہیں مار دو کتے کو آیا تو کیا کرنا ہے روز خیامت اس کا ظلم آئیں گا آپ کے نام پر اس کتے کی موت کا یاد رکھیں اس بلی کی موت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا ظلم ہاں انجانے میں ہو جائے اللہ سے توبہ کیجئے اللہ اس جانور کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا مجھ سے غلطی بھی یہ بکری میرے سامنے آگیا وہ کتہ آگیا وہ بلی آگیا میرا مقصد نہیں تھا لیکن جانور ہے آگیا آپ کیا کرے میں نے کوشش کی بچا نہیں کی لیکن اب کیا ہے ویسا انسانوں کے ساتھ بھی انسان سے کبھی ہو جاتا ہے غلطی سے ایکسیڈنٹل جس کو بلیں گے لیکن جانور ہے کیا ہوتا مار دو ان کو کتنے کتے ہیں دنیا کے اندر مر گئے تو کیا ہوتا نہیں آپ نہیں مار سکتے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے بات تو جانوروں پر ظلم بھی ظلم ہے جس کو ہم معمولی سمجھ لیتے اور کر لیتے ہیں یہ بھی روز خیامت بہت سختی کے وجہ بن سکتی ہے یہ عورت صرف بلی کی مارنے کے جہنم میں جا رہی ہے جس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں بلکہ یہ ظلم ستم تو بہرحال انسانوں پر جو کچھ ہوتا ہے وہی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں جانوروں پر کیا ہوتا ہوں ہمارے بستی اور ہمارے حالات بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ایک اچھی خاصی بیچاری بلی آ کر رہا کر سڑک پر بیٹھی ہو اور مسلمان بستی ہو اور وہ بیچاری بلی نہیں ہوں گی تو یہ غلطی کریں گی ہو مسلمان بچے کیا کریں گے آپ کو معلوم ایک دم خاموشی جا کر ایک ایسی لات ماریں گا اس کے پیٹ میں کہ اس کا یا تو پیٹ خراب جائیں گا یا تو خیاء ہو کے مر جائیں گے اس کی ٹانگ ٹوڑ جائیں گے یا بلی کی بچے مل جائیں گے تو پھر ایک دن کا مسلمان بچوں کا سمجھو دن ٹائم پاس ہو گیا ان کا مختلف خصم سے ان کو موت دیں گے کسی گلے میں لٹکا دیں گے دیکھیں گے کیسا وہ بیچارہ مرتا ہے کیسی تڑپتی ہے کسی کو فلاں کریں گے اور سب دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی کبھار لوگ دیکھ کر اس لئے خاموش ہوتے ہیں کہ اگر یہ شر نہیں کریں گے تو ہمارے گلے کاٹیں گے تو اچھا ہے یہ بلیوں کو مارتے رہے ہیں کیا کریں کبھی ہوتا ہے سامنے کہ انسان کو اگر ایک شر سے نکالے تو آپ کے گلے میں آتا تھا آپ بلتے جان دو ہے اور وہ شر میں اچھا ہے انسان ہو تو سکون میں کوئی کتہ آیا دیکھیں اس ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے چانوانوں پہ بھی رحم کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر گیلے جگر پر رحم کرنے کا تمہیں عجر ملیں گا یہ واقعیوں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں میں وہی تو کہہ رہا تھا یہ چھوڑیا اس لیے کچھ نہ کچھ تو ہوا اس ساتھ کہا کس نے یہ دکھ دیا اس کو بچے چھوڑانے کا واپس لیا کر رکھو اس کے بچے تو وہ سہامن لیا کر بچے رکھ دی کہا تمہیں ہر گیلے جگر پر تو وہ سہامن جا کر رکھ دیے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس کا بھی سواب ملے گا مجھے میں نے اس کے بچے آپس دے دیے چھوڑیا کی تو کہا ہر گیلے جگر پر رحم کرنے کا سواب ہے مطلب ہر زندہ چیز پر رحم کرنے کا سواب ملتا ہے تو اس کا مطلب اس کی بات کو الٹھا لے لیجئے ہر زندہ چیز کو نقصان پہنچانے کا عذاب ملتا ہے جب سواب ملتا ہے تو اس کو اُلڑ بھی ہوتا ہے جب عذاب ملتا ہے تو اس کیا لڑتا ہے زنا کرنے کا عذاب ملتا ہے تو اس کے بارکس عمل کرنے کا نکاح کرنے کا سواب بھی ملتا ہے سمجھ رہے ہیں بات تو اگر جانوروں پر رہم کرنے کا سوا ملتا ہے تو ان پر ظلم کرنے کا عذاب بھی ملتا ہے تو ہمیں جانوروں پر بنیے اور رہا جانوروں پر جب اتنی سخت وعیدہ جہنم کی ہے تو انسانوں پر ظلم تو یہ شریعت اجازت دے ہی نہیں سکتی یاد رکھی رتی برابر ظلم کی اجازت بھی نہیں ہے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکستالو سے فرماتے اور کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کے روایت ہے جس نے اپنی خسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حق مار لیا ہو جھوٹی خسم کے ذریعے میں اللہ خسم کہتا ہوں یہ کام میں نہیں جھوٹی خسم کے ذریعے کسی مسلمان کا کوئی حق مار لیا ہو اللہ نے اس کے لئے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت اس کے لئے حرام کر دیا جس کسی مسلمان ہے تو ظلم ہے نا جھوٹی خسم کا کر آم مال لے لے رہے کسی جھوٹی خسم کا کسی مسلمان کا مال لے لیا ہو تو اس شخص پر جنت حرام معاف کرنا جہنم واجب اور جنت حرام ہو گئی ہے اس کے بعد ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ معمولی حق ہو معمولی اب وہ صحابی جاننا چاہ رہے ظلم ہوتا کیا ہے کون سے حق کو کہا جائیں گا ظلم تو کہہ اللہ کے رسول کیا وہ معمولی حق ہو تو تھوڑا سا کچھ تو بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بیان کر رہے ہیں اس لئے جب سے میں کہہ رہا تھا چھوٹے ظلم کو بھی ظلم نہ سمجھیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ چاہے وہ معمولی حق ہو بھاو چھوٹا سا کرو تو آپ نے فرمایا ہاں چاہے پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی تم نے ظلم سے لی ہو پیلو کا درخت مانو آپ کو مسواق جس سے بنتی وہ پیلو کا درخت رہتا عرب میں ہمارے پاس ہندوستان میں مختلف خسم کی جھاڑوں سے مسواق نکلتی لیکن اصل مسواق پیلو کی درخت سے نکلتی کہ بھائی یہ میری ہے یہ مجھے دے دیجئے یہ میرا حق تھا اتنا بھی لے لیا ہو تو یہ ظلم ہے اور ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام اور جہنم واجب بلکہ الفاظ الٹے ہیں جہنم واجب اور جنت حرام کر دیا ہے پہلے جہنم میں جائیں گا اور جنت میں کبھی نہیں جائیں گا یہ معنی ہے اس کا جہنم واجب اور جنت حرام کر دیا ایسے شخص پر اتنا حق مارا ہو اپیلو کی ٹہنی کی کیا ویلی ہوتی ہے اتنا بھی اگر ہم نے حق لیا ہو تو واپس کر دیجئے اس کو یا اس سے بھی کم میں کہوں گا ظلم ہے نا اس لیے ظلم ہے ظلم سے بچی ظلم اور ستم نے پوری امت کا بیڑا خرق کر کے رکھا ہم سب ظلم کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کیسے دعائیں سنیں گا جو لوگ ظلم کرتے ہیں بیو بچوں پر ظلم کر رہے ہیں لوگ والدین پر اپنے ظلم کرتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں یا ماں بچوں پر ظلم کرتے ہیں ان کی تربیت اور تعلیم برابر نہیں کرتے ہیں یا آپس نے بھائی بھائی پر ظلم کر رہے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں عورتیں ایک دوسرے پر ظلم کر یا آپ ہم چاہے جو رشتہ ان کا رہتا ہوں اور ہر شخص ظلم میں ملوث ہے تو کیسے اللہ سے ہم دعا کریں تو اللہ ہماری دعا سنیں جبکہ پیلو کی ٹہنی کے برابر بھی کوئی اگر ناحق کسی کا حق مار لے ظلم کر لے تو اللہ رب العزت نے جہنم واجب اور جنت حرام کر دی ہے باقی رہ ماملہ اور آج اندازہ لگائی ہے جو جتنا بڑا حق مارتا ہے وہ اتنا بڑا تیسمار خان مانا آتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں ہے نہیں ہے اور اس کی اتنی زیادہ تعظیم اور عزت اور بہت بڑے صحابہ آگئے ان کی زمین لوٹلی ان کی لوٹلی ادھر دیکھے تو یہ لوٹلیتے ادھر دیکھے تو وہ کردیتے وہاں ہاتھ دالے تو ختم وہاں کود گئے تو پھر تو کوئی ان کے سامنے ٹکتا نہیں اب عزت کرو ان کی بہت سلام کیا چل رہا ہے بہت بہترین حال اس لیے کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور جتنا بڑا ظالم اتنا بڑا تیسمار خان ہوتا ہمارے سوسائٹی میں بہت بہترین آدمی کیا بہترین آدمی ہو رہے وہ پلاٹا تو ایسے لوٹا ان نے وہ زمین تو ایسا کیا وہاں سب کو عکال دیا جھٹکے میں یہ لیلیا نام پہ کر دیا وہ فلاں کر دیا یہ روز خیامت یہ تیسمار خان ہے نا کوئی ویلیو نہیں بھرنے والی روز خان جب پیلو کی لکڑی والے جہنم ان پر حرام جنت حرام ہو جاری اور جہنم واجب ہو رہی ہے تو یہ تیسمار خان کہاں جائیں گے اندازہ لگائی ہے جو بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں ظلم کی انتعا ہو جاری انسانی مال اور جان کے سامن کسی یتیم کی زمین باپ نہیں ہے اس کے لڑنے والا لوٹ لو کون دیکھنے والا ہے یتیم بڑا ہونے کے وقت ہے لے لو اس کے ذمین یہ خامقہ اس تیلا دو اس کے اوپر لیکن میں تیسمار خانوں میرے لاقام ہیں تو میرے سے پوچھے بار کام کسے کر تو یہ تو ظلم ہے کر لو جتنا کرنا ہے دنیا میں بھی ان کی عبرتناک موتیں ہوں گی آپ دیکھیں گے اور آخرت کیسی ہوں گی بہرحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آنے رکھی جن لوگوں نے لوگوں کے ظلموں کو دیکھا ہے اور ان کی موت دیکھیں وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ظالموں کی موت بڑی دردناک آتی ہے بڑی دردناک آتی ہے اور ان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا اور ڈھیل نہیں ملتی ان کو بس ایک جھٹکے میں پورا معاملہ رفع دفع اور ختم موت تک پہنچ جاتے ہیں اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اللہ ان کو تکلیف نہیں لمبی لمبی بیماریاں نہیں دیتا تاکہ اس میں ملوویس ہو کے توبہ کر لے وانہا توبہ کر لیتا نہ ہیتی بیماری کے اندر اچھا نا کہ ان کو آ کے گرفت لیتا اور فوراں ختم ہوئی آپ کہیں گے ملاں فلاں تھا مرک خب گئے ایکسرین نے مرا کسی نے مرک کے سڑک پہ دال دیا لیا کہ دفنہ دیا ختم ہوگئے ماملہ کوئی پکڑا نہ گیا اس لیے کہ وہ خود ظالم تھا وہ لوگوں پر ظلم کرتا ان کی زندگیوں کے ساتھ خون کے ساتھ مال کے ساتھ عزت اللہ نے اس کو بدلہ دے دیا دنیا میں ٹھیک لیکن یہ انسان کی شخصیت پر کیونکار نیکوکاروں کے ساتھ بھی جو بہت ایسے انجام ہوتے ہیں وہ ان کی نیکی کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسا انبیاؤں کو خطل کرنا صحابہ کو تکلیف دینا وہ ان کی نیکی کے تو یہاں فرق ہے ظالموں کو جو ملتا ہے وہ ان کا ظلم کا عذاب ہے سزا ہے اور نیکوکاروں کو جو تکلیف ملتی اس کا بدلہ ہے آخرت انبیاؤں کو جو تکلیف ملی صحابہ کو ملی ان کے پیروکاروں کو ملی نیک لوگوں کو ملتی اور قیامت تک دین پر چلنے کو اسے ملتی رہنگ وہ ایک الک شکل ہے اور ظلم کا بدلہ نہیں وہ دنیا میں گناہ ہو کیونکہ ان کی معافی بول سکتے ہیں ایک طرح سے لیکن ظالموں کا تو بدلہ بڑا سکت ہوتا ہے تو پیلو کی لکڑی کے برابر بھی اگر ہم نے حق لیا ہے تو لوٹا دے اس کو یہ ظلم ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے روایت ہے آپ فرماتے ہیں مومن اپنے دین پر ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کا ناجائز خطل نہ کر دے مومن اپنے دین پر عمل کرتے کرتے درجات میں بلند ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نفس پر خطل کر کے ظلم نہ کر لے اس کے درجات ختم ہو جاتے پھر اللہ کے پاس کسی کا خطل کرنے سے انسان کے درجات اللہ ختم کر دیتا ہے اس کا مرتبہ نہیں ہوتا اللہ کے پاس یاد رکی دنیا میں وہ دھرکاری کہلا سکتا ہے ایسے بھی لوگا جو دنیا میں خطل کر کے بہت آسان اور اچھی زندگیاں جی رہے ہیں لیکن ان کے آخرت بہت سخت ہونے والی یاد رکی ہو سکتا ہے کوٹ کچھری سے تو بچ جا اس لیے کہ خطل ہونے والا گوائی نہیں دے سکتا ہے ہاف مرڈر میں تو بھی کیس بڑا بنتا ہے مرفول مرڈر میں تو کیس بھی نہیں بنتا کب اس لیے کہ گوائی دینے والا کوئی ہوتا ہی نہیں اور لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو خطل کر دیا تو اس کو گوائی دے کہ اپنے خطل پر کوئی آمدہ کرو ہوتا ہے نا ایسے بھی لوگ کرتے ہیں اتنی بھی شالباز سلتے ہیں بلکہ پلاننگ سے مومن نیکیاں کرتے کرتے درجات میں بلند ہوتا ہے جب تک کہ کسی کا خطل نہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہر خسم کے ظلم سے انسانی جان پر ظلم سے بھی خصوص خطل اور اس خسم کے عمل سے بچنا چاہیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسلمی علی مسلمی حرام دموہ ومالہ وعیرزہ صحیح مسلم کی روایت ہے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لئے آپ فرماتے ہیں مسلمان پر ایک دوسرے کا خور مال اور عزت حرام ہے اس لیے کہ خور مال اور عزت اگر تم بیجا بہاؤں گے خور بیجا عزت اتاروں گے اس کا مال لٹوں گے یہ ظلم ہے اور یہ حرام ہے بہت سخت انجام ہنے والا قیامت کے روز تو ہمارے لئے ایک دوسرے کی مال عزت اور خون حرام ہیں تو میں کسی کا خون اپنے ہاتھ سے نہ بہاؤں میں کسی کی عزت اپنے زبان سے کبھی نہ اتاروں یا کسی عمل سے نہ اتاروں اور میں کسی کا ناجائز مال کبھی نہ لٹ ادھار مانگ کر دھوکہ دے کر غلط چیز بیج کر نہیں اس لیے کہ یہ حرام ہے اور صرف مسلمانوں کا نہیں پورے انسانیت کا خون مال اور عزت وہ بھی حرام ہے مارل لیکن یہ خاص طور سے بیان کیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو تو کمس کو اپنے جو اور جو لوگ اپنے اندر امن سے رہیں گے تو خود بخود باہر جو اندر ہوتا ہوئے باہر سے لگتا ہے انسان کے اندر جو ہوئے باہر نکلتا ہے پیالے کے اندر جو ہوئے باہر سے لگتا ہے جب بھر جاتا ہے پیالا تو اسی طرح جب اپنے اندر امن ہوں گا سوسائٹی میں تو آٹومیٹیکلی انسانیت کے ساتھ ہم امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو دوسرے خسم کا ظلم ہے جو انسان انسان پر اور انسان اللہ کی مخلوقات پر کرتا ہے ایسی طرح تیسرے خسم کا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مختلف اندر از کے جرائم اور برائیوں میں اپنے آپ کو ملوویس کر لیتا ہے یہ تیسرے خسم کا ظلم ہے یہ کیا ظلم ہے پہلا ظلم تھا اللہ کا انکار کرتا ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر وہ ایسے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے حرام کو حرام نہیں سمجھتا ہے جس کے وجہ سے روزہ خیمت کو سزا ملیں گے تو یہ تیسرے خسم کا ظلم ہوا جو انسان خود کی نفس پر کرتا ہے یہاں اللہ کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہے بندوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے مخلوق نہیں لیکن وہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر کے جو ہے خود بخود اپنے آپ پر کیا کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو تیسرا ظلم یہ انسان خود اپنی نفس پر ظلم جیسے کسی کا خود کچھ ہی کر لینا نفس پر ظلم خود کا کسی اپنے آپ کو عذیت پہنچا نفس پر ظلم خود انسان کا فرائض پر عمل نہ کرنا نفس پر ظلم ہے نا کیونکہ میں فرائض پر عمل نہیں کروں گا تو وہ سے خیمت کیا ہوں گا بتائیے اللہ عذاب دیں گا تو یہ نفس پر ظلم ہوا نا میں انسانوں کو تکلیف نہیں دے رہا اللہ کو کچھ نہیں کر رہا اللہ کو ایک مان رہا شریک بھی نہیں کر رہا اس کا انکار بھی نہیں کر رہا لیکن ظلم ایسا کر رہا ہوں کہ میں اس کے شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہوں وہ فرائض کو ترک کر رہا ہوں واجبات کو چھوڑتا ہوں سنتوں کو مزاق میں لیتا ہوں تو یہ نفس پر ظلم ہوتا ہے تو تیسرا ظلم ہے انسان اپنے آپ پر ظلم کرے اپنی نفس پر ظلم کرے اور وہ یہ ہے کہ انسان مختلف برائیوں اور جرائم میں لگ جائے اور شریعت میں جو احکامات دی ان کو ماننا چھوڑ دے تو یہ بھی ایک ظلم ہے اللہ رب رضا ہے اس کے طالب سے فرمادہ سورہ بخرا سورہ مردو آیت میں ستاہوں نے فرمادہ اور کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا اَنفُوسَهُمْ يَظْلَمُونَ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وہ تو خود اپنی نفسوں پر ظلم کرتے تھے اللہ کیا کہا رہا ہے ہم نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا کبھی وہ تو خود لوگ اپنی نفس پر ظلم کرتے تھے برائیاں کر کے جرائم کر کے برے کام کر کے چوری کر کے چکاری کر کے یا ہفتے کا حکامات کو توڑ کر جو بنی سال نہیں کیا یا مختلف چیزوں سے اللہ نے نہیں کیا ظلم وہ خود اپنے آپ پر جو ظلم کرتے تھے تو یہ ظلم کی تیسری خصمیں انسان فہش گندگی برائی لوٹ خسوڑ شریعت کے حکامات کو توڑنے میں اس کے مزاق خودانے میں لگ جائے یہ بھی ظلم کی خصمیں تو ظلم کے تین خصمیں تینوں حرام ہیں تینوں غلط ہیں ایک اللہ کے ساتھ اس کا انکار کر کے اس کا شریک کر کے دوسرا ظلم انسانوں یا اللہ کی بنائی مخلوقات تیسرا ظلم انسان برائیوں میں اپنے آپ کو دال کر آخرت میں اپنے آپ کو ظالم بنا لیتا ہے ان تینوں خصم کے ظلموں سے اور ہر خصم کی چھوٹے بڑے ظلموں سے ہمیں بچنا چاہئے ظلم ستم بہت بری چیز ہے اس کا بدلہ دنیا میں بہت برا ہے آخرت میں تو بہرحال کیا ہوں گا اللہ ہی جانتا ہے ہمیں چاہئے کہ ہر خصم کے ظلم سے اپنے آپ کو مرکیں اور ہر کام سے پہلے یہ سوچ دیں اس سے کہیں کسی اور کا حق تو میں ہے نہیں مار رہا ہوں کسی اور پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے اگر نہیں تو آگے بڑھئیے ورنہ اگر ضرورتی برابر بھی کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کے لئے پیچھے ہٹ جائے اس لئے کہ دنیا میں آسان ہوں گا پیچھے ہٹنا اس کا نقصان برداشت کرنے لیکن آخرت میں بدلہ دینا ناممکن اور محال میرے راب کے لئے ہوں گا اسی پر اپنی بات تو ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ طرح کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق قطع فرمائے ہر خصم کے اخلاقے رزیلہ سے ہماری برے اخلاق سے ہماری حفاظت کریں بالخصوص ظلم اگر ہم سے ہوا ہوں گا اللہ تو اس ظلم کے تعلق سے ہم معافی مانگتے تو اس سے ہمارے ہر خصم کے ظلم کو معاف کر اور اگر کسی بندے کا ظلم ہوں گا تو ہم توفیق دے اس کو جا کر ہم اس کی وہ چیز وہ امانت کو ہم لوٹا دیں جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں ہمارا خاتم ایمان پر ہو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ رضی کر رب العزت معصفون